آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا راستے کا جو حق ہمیں احادیث میں ملتا ہے وہ ہے کف الازا سعی بخاری کی حدیث ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں حدیث نمبر 6231 اس حدیث میں جہاں بہت سارے حقوق کا بیان ہے انہیں میں ایک ہے کف الازا کہ راستے میں تکلیف دینے سے بچو یعنی اگر ایک مسلمان راستے میں ہے تو اس کے لئے جائز نہیں کہ اس کے وجود سے کسی کو تکلیف پہنچے کسی مسافر کو دکھ پہنچے کوئی مسافر مسیبت میں مشکل میں فجائے اس کی وجہ سے یہ مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے آپ صرف اسی ٹکڑے ہی پر غور کر لیں تو کافی ہے یہ کہنے کے لئے کہ اسلام راستے کو پر امن دیکھنا چاہتا ہے اسلام راستے کو محفوظ دیکھنا چاہتا ہے راستے میں کسی طرح کا فساد کسی طرح کی دہشتگردی اور کسی بھی طرح کی بد امنی ہو تو اسلام اس کا ذمہ دار نہیں مسلمان اس کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے کتنے واضح لفظوں میں کہا کف الازا اپنے ماننے والے مسلمانوں صحابہ کو تعقید کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ راستے میں رہنا ہے تو تم سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہئے تم سے کسی کو دکھ نہیں پہنچنا چاہئے اور یہاں کوئی تفریق نہیں ہے کہ راستے میں کس کو تکلیف دینا ہے کوئی ایکسپچن نہیں ہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو ایک مسلم مسافر سے وہ دکھ ہی نہیں ہونا چاہئے اس کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہئے موسیقا 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 موسیقی